کسی بکرے کی قیمت کتنی ہوگی دس بیس تیس یا پچاس ہزار روپیے چلیے موقع بکریت کہو تو کسی بکرے کی قیمت لاکھ دو لاکھ مال لیتے ہیں لیکن شاہ جہاں پور میں ایک ایسا ہی بکرہ ہے جس کی قیمت پانچ لاکھ دس لاکھ پندرہ لاکھ نہیں بلکہ پورے ستیس لاکھ روپیے رکھی گئی ہے سن کر چوک گئے نا آپ چوکانے والی قیمت ہی ہے کوئی بھی یہ سوچے گا کہ اس بکرے میں آخر کیا خاص بات ہے اس کی قیمت ستیس لاکھ روپیے آخر کیوں رکھی گئی ہے اس بکرے کے مالک سیارام نے اس کی قیمت ستیس لاکھ ہونے کی وجہ وطائی ہے اس سیارام کے مطابق اس کے بکرے کے شرر پر نہ کیول اللہ لکھا ہوا ہے بلکہ قرآن کی آئیتیں بھی لکھی ہوئی ہیں کازیہ جس پہ اللہ بھی لکھا ہوا ہے اور محمد بھی لکھا ہوا ہے سات سو چھاسی بھی لکھا ہوا ہے پوری تکتی لکھی ہوئی ہے یعنی پندرہ اس پہ آئیتیں ہیں اس کی کوئی قیمت نہیں یہ لاکیمت بکری ہے ایدوالاجہ کے موقع پر بکرے کی قیمتوں کا آسمان چھنا کوئی نئی بات تو نہیں ہے ساتھی اگر کسی بکرے کے شرر پر اللہ یا قرآن کی کوئی آئیتیں لکھی ہوئی ہو تو اللہ کے مرید ان بکروں کی مومانگی قیمت دینے کو تیار ہو جاتے ہیں شاہ جہاپور کے کٹرہ قصبے کے سیارام نے بھی ایسا ہی دعویٰ کرتے ہوئے اپنے بکرے کے قیمت ستیس لاکھ روپیے لگائی ہے فیلال اس بکرے کی بولی بیس لاکھ روپے کے اوپر جا چکی ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ سیارام کے بکرے کی انتیم بولی آخر کیا لگتی ہے ایسے ہی تازہ ترین خبروں سے جڑے رہنے اور اس کے اپڈیٹ چھاننے کے لیے جڑے رہیں آپ اپنے راجپر ٹی وی چینل سے ساتھی راجپر ٹی وی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بگلوالی گھنٹی کو بھی ضرور بجائیں اپنا بہت بہت خیال رکھیں ساتھی یاد رہیں دو گچ کی دوری ماسک ہے ضروری